ایسے پروان چڑھانا مجھے مولائی بنانا ہے میں ایمان ایسے پروان چڑھانا مجھے مولائی بنانا ہے میں ایمان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصول اللہ علیہ محمد وعالی طیبین وطوحرین عزیزان گرامی آج سے ہم جس بہت اتہائی اہم موضوع کی جانب آپ تمام حضرات کی توجہات ممزول کرانا چاہتے ہیں وہ تربیت اولاد ہے جو والدین کی زندگی میں ایک انتہائی اہم مرحلہ ہے اور انتہائی اہم فریضہ ہے کہ جس طرح سے پروردگار عالم نے نماز روزہ حج اور زکاة ان تمام تر فرائض کو واجب قرار دیا ہے بلکل اسی طرح سے اولاد کی تربیت کو واجب قرار دیا ہے یہ کس قدر اہم فریضہ ہے اور خاص طور پر اس زمانے میں اس ایرہ میں اس موڈرن ایرہ میں کس طرح سے ذمہ داریا اور زیادہ سنگین ہو گئی ہیں والدین کی اور بڑھ گئی ہیں کہ جب ہماری صاحب نے انٹرنیٹ کا اور مختلف الیکٹرونک گیاجٹس کا چیلنج از ای چیلنج ہمیں سامنا ہے اور بچوں کی تربیت اور زیادہ مشکل ہو گئی ہے کہ ہم ان کو بچا سکیں ان تمام تربار کے عوامل سے کہ جو ان کی تربیت کے اوپر ہمارے فرائض کے اوپر بہت ہی کبھی کبھار سنگین نتائج اثر انداز کرتے ہیں اور ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے قرآن نے اور پروردگار عالم نے آج ہم ایک دو اپیسوڈ میں انشاءاللہ اسی کی طرف آپ لوگوں کی توجہات کو مبزول کرائیں گے کہ جو تربیت اولاد کس قدر اہم فریضہ ہے اور پروردگار عالم نے اور قرآن نے کس کس طرح سے اور تاریخ کی کچھ واقعات کہ ہمیں کس طرح سے اس کی اہمیت کی جانب آئیم معصومین علیہ السلام نے اور پروردگار عالم نے بلایا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے سورہ تحریم کی آیہ نمبر چھے جس کا ایک جز جسے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایہا اللذین آمن قو انفسکم و آہلیکم و قودہن ناس والحجارہ اے اہل ایمان اے صاحب ایمان بچاؤ اپنے نفوس کو اپنے آپ کو و اہلیکم اور اپنے اہل و آیال کو نعرہ اس آگ سے و قودہن ناس والحجارہ کے جس میں پتھروں کو بھی ساتھ جلایا جائے گا انسان اور پتھر دونوں جلائے جائیں گے یعنی اس کی شدت کو پروردگار عالم نے پھر آگے کی جز میں بیان کیا ہے لیکن فقط اس نار سے جس کی شدت کو اتنا بیان کیا ہے پروردگار عالم نے اپنے آپ کو یا فقط اپنے نفوس کو نہیں بچانا بلکہ اپنے اہل و آیال کو جن میں بہت اہم اگر ہم دیکھیں فیملی میمبرز آتے ہیں وہ آپ کے بچے ہیں جن کی ذمہ داری پروردگار عالم نے آپ کے اوپر قرار دی ہے اگر ہم دائریکٹ آئیم معصوم علیہ السلام کے تربیت یافتہ افراد کو دیکھیں کہ انہوں نے اس موضوع کو کس قدر اہمیت دی ہے اور کس قدر سنگین ذمہ داری گردانہ ہے والدین کی ان میں ایک سر فہرست ہمیں واقعہ جو ملتا ہے اور ہستی ملتی ہے وہ جناب حجر ابن عدی کی ہے شام میں جن کا روزہ واقعہ ہے بہت سے سامین اور حضرات نے ان کی زیارت ضرور ان کے قابل کی کی ہوگی جناب حجر ابن عدی کے جب حاکم شام نے ان کے قتل کا حکم دیا اور جب ان کو گرفتار کیا گیا ان کے ساتھوں سمیت تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ وسیعتیں کی یہ حجر ابن عدی وہ صحابی ہیں جو دائریکٹلی تربیت یافتہ ہیں مولا کائنات مولا متقیان امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے جو قائم اللیل ہیں جو سائم النہار ہیں جو حافظ ہیں اور بہت ساری خصوصیات کے حامل ہیں بہت سی کوالیٹیز بتائی گئی ہیں اور فضائل بیان کیے گئے ہیں تو سوچیں کہ جو دائریکٹ تربیت یافتہ ہو امام علی کا امام حسن اور امام حسین رحیم السلام کی کا سرکل جنہیں نصیب ہوا ہے اور ساتھ انہوں نے تربیت پائی ہے اور دیکھا ہے تمام تر معاملات کو تو جب ان کو گرفتار کیا گیا تو تاریخ کہتی ہے ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی موجود تھا انہوں نے وسیعت کیوں اس وسیعتوں میں سے تین وسیعتیں تھیں ان میں سے ایک وسیعت بہت عجیب تھی اور ایسی تھی جو ہمارے موضوع سے ریلیٹ کرتی ہے اور جس پر ایک مرتبہ جو قاتل ہے وہ بھی لرز گیا سننے کے بعد اور اس نے پوچھا کہ یہ تیسری وسیعت تو انسانی محبت کے اور شفقت کے برخلاف ہے اور وہ تیسری وسیعت کیا تھی کہ جنب حجر ابن عدی نے کہا کہ مجھے قاتل کرنے سے پہلے میرے بیٹے کو قاتل کیا جائے میرے سامنے یہ ایک بہت مشکل بات ہے یعنی والدین دیکھیں ماں یا باپ کے ان کے سامنے ان کی اولاد کو قتل کیا جارہا ہے جنب حجر نے خود قواہش کی اور وسیعت کی کہ مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو قتل کیا جائے کہتے ہیں جب اس کی وجہ پوچھی گئی کہ کیوں کہا کہ مافی نامہ بھی ساتھ دیا گیا ہے کہ جو اس پر دسخت کرے گا وہ اس قتل سے یا اس سزا سے بچ جائے گا تو مجھے ڈر ہے مجھے خوف ہے کہ میں جب مر جاؤں میرا بچہ کہ جس نے ابھی دنیا کی لذتوں کو نہیں چکھا جو ابھی اس عمر سے نہیں گزرا کہ دنیا اسے فریب دے سکتی ہے دنیا کی جالسازی کے اندر آ سکتا ہے یہ مکر اور فریب جو دنیا کا حیث دھوکا دے سکتا ہے یہ ابھی اس عمر سے گزر رہا ہے یا نہیں گزرا اس نے ابھی اس خوبصورتی اور رنگینیوں کو نہیں دیکھا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد یہ اپنے ایمان کو فروخت کر دے یعنی اپنے ایمان کو زائع کر دے اس کے ہاتھ سے زائل ہو جائے معافی نام پر دستقت کر دے اور اپنے عقیدے کو اپنے دین کا سعودہ کر لے یہ بات ہماری توجہات کو ایک مرتبہ مبزول کر آتی ہے کس جانب جناب حجر بن عدی جو ڈائریک تربیت یافتہ ہیں مولا متقیان کے صحابی ہیں امام علی کے صحابی امام حسن امام حسین علیہ السلام کے دور سے گزر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں انہیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اولاد کی جان سے زیادہ اس کے ایمان کی پروا کرو یعنی وہ زندہ رہے ہیں نہیں مدر یہ کہ ایمان پر یہ کہ اس کی تربیت کس طرح سے ولایت اور محبتِ علی محبتِ علی بیت علیہ السلام پر وہ یہ بہت زیادہ اہم ہے انشاءاللہ اور بہت ساری ایسی مثالوں کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے کہ جس میں انشاءاللہ ہمیں سبق ملے اور ہم جانے کی کس قدر اہم فریضہ ہے تربیتِ اولاد کا خدا میں اسے بہت بہترین طور سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ